اے بھائیہ یہ معاملہ کیا ہے سادھی والے دن دولنیا پٹ رہی ہے اب جب دولنیا پٹ رہی ہے دولن کے روپ میں دولن کے بیس میں تو کوئی خاص بات تو جرور ہوگی تو اس سے پہلے پوری ویڈیو اس دولن کی پٹتے ہوئے دکھانے سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں تب ہی آپ کے سمجھ میں آئے گی برنہ سمجھ میں نہیں آئے گی معاملہ کیا ہے تو پہلے پوری بات سننا اس کے بعد میں اس نئی نویلی دولن کو دولن کے دن پٹتے ہوئے ماجرہ کیا ہے جب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا دیکھئے وہی اب فلمی اسٹائل تو بہت دیکھے اب فلمی اسٹائل کو یہ آسک کسی کا اس طریقے سے اپنائے گا یہ کہ اس سے پہلے آپ نے نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے آگے کبھی سن سکتے ہوگا اگر اس ویڈیو کو آپ اگر شیئر نہیں کروگے تو ہو سکتا ہے کوئی عاشق پھر اس طریقے سے حرکت کریں تو اس ویڈیو کو جرور ان لوگوں کو تلق شیئر کرنا جو اس طریقے کی گھٹیا خرکت نہ کریں اور کسی کی بہن بیٹی کی عجت کے ساتھ اس طرح اکھلوان نہ کریں تو وہیاں دیکھیں ماملہ یہ یوپی کے بہدوئی میں ایک عاشق اپنی پرینی کا کے گھر بھرات کا دلتا سادی کا دلتا بیوٹی پالر میں سب سے پہلے وہ عاشق سجنے کے لیے جاتا ہے ہزار دو ہزار پانچ یار روپے بیوٹی پالر والے کو دیتا ہے وہاں پر اچھی طریقے سے پوری بیوٹی پالنگ کرتا ہے دلہنیاں بانتا ہو نئے نویلہ دیواج پہن کے دلہن کے روپ میں مین سادی والے گھر میں عاشق اپنی پرینی کا گھر میں بھوچ جاتا ہے انٹری کر دیتا ہے اور گھونگٹ کو اس طریقے سے ڈالے رہتا ہے لیکن وہ گھونگٹ وہاں پر ہٹا آتا نہیں ہے آواز بھی اس نے بدل لی لڑکی کی آواز میں لیکن جب پریجنوں کو سکھ ہوا کہ یہ گھونگٹ کیوں نہیں ہٹا رہا اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے لڑکی کا کوئی دلہن کا کوئی سہیلی ہوگی خاص جاننے والی ہوگی لیکن جب اس پرسک ہوا جرا سا بھی پریجن والوں کو فیمیلی والوں کو کہ یہ اپنا چہرہ کیوں نہیں اٹھا رہا تو اس کے ہاؤں آسے اندازہ ہوگا انہوں نے بار بیٹے آج میں انہوں کو بھلایا اس کے بعد میں جب اس کو اچانت سے ایک دمچہ گھونگٹ گھونگٹ با کھولا تو اس کی بھائیہ جو دھنائی کری جو دھنائی کری وہ آپ دیکھی رہی ہو اس طریقے جو اس کی دھنائی کری تو یہ بیڈیو دکھانے کا مطلب صرف دوستو کتنا تھا کہ اس طریقے سے کم سے کم وہ ایسی حرکت میش کرنے سے پہلے وہ اس لڑکی کی عجت کے بارے میں تو سوچ لیتا کہ کیا اس کی عجت کے ساتھ ہوگا سماز میں دیش میں دنیا میں اور کیا وہ جب سسرال جائے گی تو کیا ہوگا تو اس بیڈیو کو آپ شیئر ضرور کرنا تاکہ آگے سے کوئی بھی بندہ ایسا نہ کرے اور یہ فلم میں اسٹائل کرنا قدم ہو جائے لیکن اس کے بعد میں اس کا کیا ہوا بتائے جارہا اس کو چھوڑ دیا تھوڑا سا پیٹنے کے بعد میں بلیس کے حوالے نہیں کیا کیونکہ اس سے ان کی سماز میں بدنامی ہوتی لیکن وہاں کھڑے کچھ لوگوں نے بیڈیو کے ساتھ میں اس طریقے گندہ نیچ نہ کریں